آٹا انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ایک ہے آٹے کا مارکٹ سے گائب ہونا شہریوں کے لیے پرشانی کا باعث بنا ہوا ہے ایسے میں عوام کہتے ہیں جائیں تو جائیں کہاں کہیں تو کس سے عوام بحال سراپا ہتجاج آٹا گریب بندوں کو تو مل ہی نہیں رہا اتنی اتنی بڑی لینے ہیں جب بندے کا نمبر آتا ہے گریب ایک پبلک میں عوام کھڑی ہے اور جب ایک گریب پرسن کا نمبر آتا ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں آٹا ختم ہو گیا تین سے چار دن ہو گئے کہ اٹا نہیں آیا ہے اور ہمارے لیے بھی کافی پریشانی ہے کافی پریشر ہوتے عوام کے طرف سے عوام کے لیے بھی کافی مشکلات کا سامنا ہے پانچ سے چھے دن ہوئے ہیں آٹے کا ایک ایسا بہرانہ ہے کہ مرکٹ سے ہی آٹا غیب ہے یہاں سے باقی ادھر چلے جاتے ہیں کوئی کہتا ہے لال مسجد میں لین لگی ہوئی اب جو گورمنٹ کے یہاں دو سٹور ہیں یوٹیلٹی آج پانچ دن ہو گئے ان کے پاس ایک بیک بھی آٹے کا نہیں آیا شہری کہتے ہیں آٹے کی ایسی قلت پہلے کبھی نہیں دیکھی سرکاری آٹے کے خصول کے لیے لمبی کتاروں میں لگنا پڑتا ہے اور اس کا کوئی میار بھی نہیں مجودہ وقت میں تو اتنی قلت ہے کہ ہم دو وقت کی روٹی پہلے کھا سکتے تھے اب ایک ٹائم کی کھانے کے لیے مجبور ہے بس ان سے یہی اپیل ہے کہ اپنے وعدوں پر پورا اتریں اگر آپ پورا نہیں کر سکتے مہنگائی تو نہ کریں مہنگائی جتنی ملک میں ہو رہی ہے شہری کہتے ہیں اگر عام آدمی کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا تو ان کی مشکلات میں بھی اضافہ نہ کیا جائے عام آدمی کا یہ کہنا ہے کہ دو وقت کی روٹی کھانا ریاست میں رہنے والے ہر شخص کا بنیادی حق ہے سیاسی رہنوا اپنی سیاست کی آڑ میں لوگوں کو اس حق سے محروم نہ کریں کیمرامین اسمان گنی کے ساتھ وقار سلیم کھوکر ایوین نیوز اسلام آباد